ادھر ماما کا بلڈوزر ادھر بابا کا بلڈوزر میں سرکار وفل ہے اس لیے اس سرکار کو برخواست ہونا چاہیے مانوتا کو شرون سار کرنے والی گھٹنائیں مدھ پردیس میں ہو رہی ہیں اپمان کرنے کے بعد اگر کسی کو سمانت کیا جائے تو اس کا بدل نہیں ہے ہمیشہ نیائے ہونا چاہیے ایسی بوستہ ہونی چاہیے کہ جہاں اپمان کی استطیقی نہ آئے جس کے موہ تک پیشاپ کی چھیٹے آئی ہوں پیر دھونا اس کا حل ہے کیا لیکن گھر گرانا بھی بھارتی سمبیدان کے بپریت کرت ہے آج مڑی پور کتنے دن سے جل رہا ہے کیا رکا کیا آپ یہ کہیے نا کہ نکم میں لوگ ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ایسا بولیے نا کیوں نہیں بولنے آپ ایسے نالائک لوگوں کو ستہ میں نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کے مادیم سے انہی دلالوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈیویٹ چلاتے ہیں نمسکار میں بیوٹی گری اور آپ دیکھ رہے ہیں جن ہی تاواز دلی کا جنتر منتر جہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی دھرنا پردرشن ہوتے رہتے ہیں اور آج بھی یہاں پر ایک نیا پردرشن ہو رہا ہے جو کہ مدھس پردیش کے سرکار کو برخاست کرنے کو لے کر ہے یہاں پر دیس بھر سے تمام لوگ آتے رہتے ہیں اور پردرشن ہوتے رہتے ہیں آج بھی ایک نیا پردرشن ہے اور یہاں پر تمام لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں مدھے پردیش کی جو سرکار ہے اسے برخاست کیوں کرنا ہے آپ مدھے پردیش کی سرکار کو کیوں برخاست کرنا چاہتے ہیں مانوتا کو شرونسار کرنے والی گھٹنایں مدھے پردیش میں ہو رہی ہیں ایک بیکتی کوئے اتنا مجبور اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بیکتی کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے اور وہ بول نہیں سکتا اس طرح کا آتنگ کا ماحول وہاں بنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں لوگ سنرکشت ہیں اس کے بعد ابھی ایک بیکتی کو اس کے صرف اس کے ہاتھ میں گریس لگی تھی کسی کے ٹچ ہو جانے پر اس کے موہ میں منو مانو مل پوری طرح سے پوتا گیا اور وہاں کی سرکار ان سب چیزوں کو سرکشت کرنے میں لگی ہے ہاں اس کی پلٹ میں انہوں نے کیا کام کیا کسی بیکتی کا پیڑ دھو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن اپمان کرنے کے بعد اگر کسی کو سمانت کیا جائے تو اس کا بدل نہیں ہے ہمیشہ نیائے ہونا چاہیے ایسی بیوستہ ہونی چاہیے کہ جہاں اپمان کی ستھی نہ آئے ایسی بیوستہ ہونی چاہیے لیکن ایسی بیوستہ اگر نہیں دے پار ہی ہے سرکار تو ایسی سرکار کو وہاں پر بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی کا پیر دھوڑ یہ سرکار جو ہے اب اس سے اچھا ساشن اور کیا چاہیے جس آدمی کا پیر دھویا گیا کیا ہمارا سرکار کا کوئی بھی بیکتی کیا وہ صرف انگلی سے کسی کا پیشاپ ٹچ کر سکتا ہے کیا کسی کا مل ٹچ کر سکتا ہے کیا جس کے موہ پر مل پوتا گیا ہو جس کے سر پر جس کے موہ تک پیشاپ کی چھیٹے آئی ہوں پیر دھونا اس کا حل ہے کیا اس کا حل یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں دیس میں اس طرح کی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اس کو روکنا اس کا حل ہے اور جس میں سرکار وفال ہے اس لیے اس سرکار کو برخواست ہونا چاہیے سرکار نے اینے سے لگا تو دیا اس پر سرکار نے اینے سے کب لگایا جب ایسے لوگ آندولن کرنے کے لیے میدان میں آئے جب کچھ سچے پترکاروں نے اس چیز کو اشالا تو سرکار نے لگا دیا لیکن یہ بلڈوزر بابا کے نام پر مشہور ادھر ماما کا بلڈوزر ادھر بابا کا بلڈوزر لیکن اینے سے لگا وہ بلڈوزر بھی کہیں نظر آیا کیا اگر نہیں نظر آیا تو یہ سرکار کا دھورا رویہ جن کے بلڈوزر گھوم رہے تھے گھر گرا دیا اس کا گھر گرانے کا مجھے تو جانکاری نہیں ہے کیونکہ گھر گرانے کی جو خبر آئی جو خبر آئی ہے اس میں باہر کی ایک دیوار ہے اسے گر آیا گیا ہے جو میں نے دیکھا ہے گھر پورا سرکشت ہے ایزا نہیں ہے ٹویزر پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں بارش میں ان کے گھر والے جو ہے باہر بارش میں کھانا بنا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھر نہیں دکھایا گیا وہ صاف طور پر دیکھ لیں کہ گھر پورا طرح سے گرا دیا گیا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کا گھر نہیں دکھایا گیا کسی کا گھر گرنا ہم اس کے پکشدر نہیں ہیں کسی کا گھر نہیں گرنا چاہیے بھارت کی جو بیوستہ ہے اس میں نیائے پالکہ کو بہت ساری عدیقار ہیں ہماری پولیس کو نیائے پالکہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے سرکار کو نیائے پالکہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے جو کانونی طور پر جو بھی آروپ ہے اس کو اس کے نیائے پانے تک کے لیے جو بیوستہ ہے اس کے تحت اس پر فیصل آنا چاہیے اس لئے میں گھر گرانے کا پکشدر نہیں ہوں لیکن گھر گرانہ بھی بھارتی سمبیدان کے بپریت کرت ہے کسی بھی سرکار کو ایسے عدیقار نہیں ہے کہ ان نیائے پالکہ کے عدیقاروں کا ہنن کرے اس لئے بھی میں مانگ کرتا ہوں کہ ایسی سرکاریں نہیں ہونی چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ سمبیدان کے خلاف جاری ہے میں نہیں پورا دیس کہہ رہا ہے آج آپ دیکھ لیں پورے دیس میں پورا دیسہ جل رہا ہے ابھی آپ مڑیپور کی گھٹنا دیکھئے کیا انٹرنیٹ بند کرنا اس سمسیہ کا سمادان ہے وہاں کی گورنر کا کہنا ہے کہ میں لگاتار ہر ہفتے اپنی ریپورٹ بھیج رہی ہوں لیکن آج تک ڈھائی تین مہینے میں اگر وہاں کے دنگے فساد نہیں روک پائی سرکار تو کیا سرکار کی بفلتہ آپ نہیں مانتی آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ مجھ سے سوال کریں گے ہیں یہ آپ کی میڈیا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سرکار کی بفلتہوں کو اجاگر کریں ان تک یہ سندیز پہنچانے کا کام کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان تک سندیز پہنچنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی گرفتاری بھی ہونے لگ گئی ہے گھٹنا کب کی ہے یہ فائی آر کب ہوئی ہے گرفتاری کب ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پولیس والوں کے ساتھ محلہ چھینی گئی پولیس والوں کے ساتھ تھی ان سے چھینی گئی اس کی فائی آر اسی وقت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر اس کی فائی آر نہیں کی گئی تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پولیس پر شاسن وہاں کے شاسن کے دباؤں میں کام کر رہا ہے وہ بھی انصاف کا کام نہیں کر رہا ہے آپ کس کی سرکار چاہتے ہیں کیسی سرکار چاہتے ہیں میں ایسی سرکار چاہتا ہوں جو بھارت کے سمبیدان کو ایمانداری سے لاغو کرے بھارت کی سمبیدان کی سپتھ لینے والے لوگ سمبیدان کی درجی نہ اڑائیں سمبیدان کے انصار کام کریں بھارت کا سمبیدان جس طرح سے ہم سب کو آزادی دیتا ہے جس طرح سے اس دیس کی بہستہ کا اس میں جکر ہے ایسی بہستہ قائم ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی سرکار ہم چاہیے کون ہے کون ہے آپ کی نظر میں یہ جنتہ ہے جنتہ آئے گی جب جب ظلم بڑھا ہے جنتہ نے فیصلہ لیا ہے اور جنتہ نے سرکاروں کو اکھاڑ فیکا ہے ان کو بھی اکھاڑ فیکے گی ان کو اکھاڑ فیکنے کے بعد جو بیپکشی پارٹی جو ہے وہ انڈیا کا گھٹواندن کر انڈیا کا نام رکھا ہویا ہے ان میں بھی ابھی چہرے کلیر نہیں ہے کون آئے گا یہ کہا جاتا ہے کہ پردھان منتری کی لوگ پریتہ اتنی ہے کہ ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے تو کون آئے گا دیکھیں آپ مجھ سے جو بار بار سوال کر رہی ہیں اصل میں آپ کا سوال جو ہے بڑا عجیب ہے پورا دیش جل رہا ہے یہ ان کی لوگ پریتہ کی دین ہے آج میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ پورا دیش جل رہا ہے آپ لوگ پریتہ پردھان منتری ہیں اچھی بات ہے میں بھی آپ کو دھنے بات کہوں گا لیکن اپنی لوگ پریتہ کو یہاں جاہر کر کے جہاں جہاں لوگ دھاروی کا ادھار پر مارے جا رہے ہیں جہاں جہاں لوگ جاتی کے ادھار پر مارے جا رہے ہیں جہاں جہاں لوگوں کا جاتی کے ادھار پر مان کیا جا رہا ہے ان سب کو روک دو ہم بھی آپ کو جو ہے بہت لوگ پریتہ پردھان منتری مان لیں گے نو سال بے مثال کے نارے لے کر گھومے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نو سال بے مثال رہا وہ بھی بتا رہے ہیں کام گنا رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو کہاں سے شروع کروں جو کہ جھونٹ تو اتنی ہے لیکن چلیے میں آپ کو کچھ یاد دلاتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایکاؤنڈ میں پندرہ لاکھ روپے آئے گا بعد میں پتا چلا وہ جملہ نکلا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ خوب دیا جا رہا ہے آپ دیکھو بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ بیٹیاں بہتر سمجھ سکتی ہیں کہا تھا بیٹیاں ہمارے راجے میں سب سے زیادہ سرکشت ہیں تو آپ بتائیے نا کتنے سرکشت ہیں آپ ان کو بتائیے آپ ان تک میری بات پہنچائیے نا کہ بیٹیاں کہاں سرکشت ہیں اگر سرکشت ہیں تو یہ پولیس کے سامنے نربست کر کے سڑک پر جلوس نکالا جائے اس کے بعد ان کے ساتھ ہزار لوگ جس طرح سے گھنونی حرکت کر رہے ہیں ان میں سے دو لوگوں کو چار لوگوں کو عریش کر لینا کیا اس سے ان کی یہ بات ثابت ہوتی ہے کیا ہزاروں لوگ تھے ان کی سب کی گرفتاری ہونی چاہیے دو لوگوں چار لوگوں کو گرفتار کر کے کیا ان کے منوبل کو توڑا جا سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہے اس لئے میرا کہنا ہے کہ ان کی تمام جھوٹیں آج تک ابھی آپ دیکھیں ڈیجیٹل انڈیا آپ دیکھ لیں پھر بہت سارے انہوں نے کہا تھا ہم وہ کچھ کالونیا کچھ اس طرح چیزیں ڈیبلپ کریں گے اس کے لئے بہت بڑا خواب دکھایا تھا انہوں نے آپ بتائیے کہاں پر ایسا کچھ ہوا ہے اگر کچھ ہوا ہے تو بتا دیئے نوڑ بندی کے بعد کہا تھا کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی آئے کہ وکاس کر دیا ہاں وکاس کر دیا لیکن آپ دیکھیں اگر دہشت گردی ختم ہو گئی تو آج مڑی پور کتنے دن سے جل رہا ہے کیا رکا کیا کس دہشت گردی کی بات کرتے ہیں کس دہشت گردی کو روکنے کی بات کرتے ہیں آج آپ بتائیں ایک آدمی کو اتنا بہوید کیا جاتا ہے کہ اس کے موہ پر ایک آدمی پشاپ کرتا ہے وہ بیچارہ اٹھ کے بچ بھی نہیں سکتا اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکتا ایسا دہشت کا ماحول اگر کیا گیا ہے تو آپ بتائیے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کی مدد سرکار کریں دہشت گردی کہاں رکی رکی ہے کیا آپ کو لگتا ہے رکی ہے بچہ آپ مند ہے کہ بکاس ہوا ہے ہاں بکاس ہوا ہے دہشت گردوں کا بکاس ہوا ہے بکاس ہوا ہے جو اس طرح دنگائی ہیں ان کا بکاس ہوا ہے باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بکاس ہوا ہے اگر کوئی بکاس ہے دنگائی کون ہے دنگائی کون ہے دنگائی اب آپ کو میں نے تو میری خیال سے ہر بار بتایا آپ کے سامنے اگزامپل میں نے مڑی پور دیا اور آپ کے سامنے ہمارے سامنے مڑی پور ہوا ہے لیکن کانگریس کے ٹائم میں ممتاب انر جی میں بنگال میں ہوئی رہا ہے کانگریس کے ٹائم میں بھی کئی سارے ہوئے تب تو پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے ٹی بی پر آ کے ساف طور پر کہتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے ہوا ہے اسے بڑھانے کا کام ان کا ہے اسے کنٹرول کرنے کا کام نہیں ہے جو پہلے اگر ٹھیک ہوا تھا یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کیوں بکاس کی بات کر رہے ہیں اور کیوں ڈیجیٹل اینڈریہ کی بات کر رہے ہیں اگر پہلے کی سرکاروں نے جو کام کیا وہی کام ان کو کرنا ہے اور اسی طریقے کا کام کرنا ہے تو پھر بیکار کے نعرے کس لیے دیے جا رہے ہیں نہیں دینا چاہیے آپ کو صرف بی جے پی کی پوری بی جے پی کی سرکار سے دکت ہے کی صرف مدی پردیش کی سرکار سے مجھے کسی سرکار سے دکت نہیں ہے مجھے کسی سرکار سے دکت نہیں ہے مجھے ان سبھی لوگوں سے دکت ہے جو سمبیدان کی سپت لے کر سمبیدان کی درجیاں اڑا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں مجھے سب سے دکت ہے اس لیے کہ سمبیدان کی سپت لے کر سدن میں جاتے ہیں ہیں اور سمیدان کے درجے اڑھانے کا کام کرتے ہیں وہ چاہے بیدے فی کے لوگ ہیں چاہے کانگریز کے لوگ ہیں یا آپ کے بیچ کے جو چاٹوکار لوگ ہیں جو دن رات گنگان کرتے ہیں میں ان کا بھی بروت کروں گا جنتا ہی تو بھیجتی ہیں آپ کہتے کہ جنتا ان کو اٹھا کے پھیکے گی جنتا نہیں بھیجا ہے ان کو دوسری بار میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تیسری بار جیتنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے سوال آپ نے مجھ سے کیا آپ ایک کلپ دکھائیے کہ آپ نے سرکار کے کسی نمائندے سے آپ نے کوئی سوال کیا ہو تو مجھے لگے گا کہ آپ ملتے ہی نہیں اگر وہ نہیں ملتے آپ کے لیے کافی ہے آپ مجھ سے کیوں سوال اس طرح کا کیے جا رہی ہیں آپ یہ کہیے نا کہ نکم میں لوگ ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ایسا بولیے نا کیوں نہیں بولنے آپ ہمارا گصہ جو ہے ہم نے آپ کو بتا دیا آپ ایک سوال سوال کو لگاتا ریپیٹ کر رہی ہے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری بیچ ہمارے بیچ کی جو بات ہے سرکار تک آپ پہنچائیں اگر آپ سرکار تک پہنچانے میں آپ ہی کی آواز پہنچا رہے ہیں آپ ان سے کبھی بات نہیں کرتے تو پھر آپ کو ہمارے جب ہمیں ملتے ہم ان سے سوال کرتے ہیں نہیں میں نے آپ کو جتنی بات بتائی اس میں آپ کے تمام سوالوں کا عجباب ہے آپ سرکار سے بات کرئیے کہ وہاں کے پردرشن میں اس طرح کا سوال لوگوں نے کیا کہ بھارتی ہے سمیدان کی سپت لینے والے لوگ سادھارن سوال کیا کہ جنتہ ہی بھیجتی ہے ان کو بھارتی ہے سمیدان کی سپت لینے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں بھارتی ہے سمیدان کی درجی اڑھانے کا کام کرتے ہیں ایسے نالائک لوگوں کو ستہ میں نہیں ہونا چاہیے تو وہی تو سوال ہے کہ ستہ میں بھیجتا کون ہے جنتہ ہی بھیجتی ہے نا جنتہ کیسے بھیجتی ہے کیسے پہنچ جاتے ہیں ایک بڑا لمبا بحث کا موجود ہے یہاں یہاں سوال نہیں ہے یہاں آپ کا سوال ابھی جو ہے آج کے ہمارے پروٹسٹ ہے اس کے لئے اگر آپ کو بات کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کبھی اور ٹائم نکالی ہے اور آئیے میرے ساتھ ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بات کروں گا ہم لوگ جنتہ کو ایبیر کرنے کا کام کر رہے ہیں انہیں بھی یہاں تک پہنچنے میں اسی جنتہ پر سوال سنیے سوال سن لیجئے ہم اسی جنتہ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ جو جس جنتہ کی آپ بات کریں وہی جنتہ مرگا بھات کی پارٹی پر بہک جاتی ہے دو بوتل دارو پر بہک جاتی ہے بھول جاتی ہے کہ اس سرکار نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے آپ اسی جنتہ کو ایبیر کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم اسی کے لئے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہی جنتہ آپ جس کو اویر کر رہے ہیں وہی بہک جاتی ہے جنتہ نہیں بہک جاتی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں دیس کی میڈیا میں روز سوگے سے شام تک جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے اب تک بے روزگواری پر کوئی ڈیبیٹ کیا ہم اللہ اتار سوال پوچھتے ہیں نہیں ڈیپیٹ کیا مہگائی پر کوئی ڈیبیٹ کیا مجلوموں کے ضرور پر کوئی ڈیبیٹ کیا لیکن جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کبھی مندر مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ہندو مسلم کا مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ اس پر ڈیبیٹ چلاتے ہیں آپ لوگ گمراہ کرتے ہیں جنتہ میری بات سنیے آپ بھی ان لوگوں کو جا کے سافت طور پر نہیں بولتے سامنے سے ان لوگوں کو نہیں بولتے لیکن آپ بھی جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پوچھنے آپ کی باتوں کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں آپ انہی لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اگر آپ کو ناراضگی ہے تو جائیے روی کا لیاقت سے اور جائیے جن سے ناراضگی ہے ان کو ساف طور پر کہیے کہ آپ یہ چیزوں پر کیوں نہیں بات کریں میں آپ کے مادیم سے میں انہی کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں آپ کو دھڑی کر رہا ہوں اگر آپ ایماندار ہیں تو میں آپ کے مادیم سے انہی دلالوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈیویٹ چلاتے ہیں جو اس طرح کا بھرامک پرچار کرتے ہیں میں انہی کے بات تو کر رہا ہوں آپ ان تک اپنے آواز پہنچائیے نا کہ جنتہ آپ کے بارے میں ایسا سوچتی ہے عام لوگ آپ کے بارے میں ایسا سوچنے لگے ہیں آپ کا یہ کھیل زیادہ چلنے والا نہیں ہے اس آف طور پر آپ نے سنا کہ کیسے ہی ان کو سرکار سے ناراضگی ہے مان سکتا اتنی گھرنیت ہو گئی ہے کہ ایک انسان کے چہرے پہ پیشاپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سرکار کچھ نہیں کرتی ہے پیر دھو دیتی ہے اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے اس طریقے کا قانون ہو گیا ہے کہ وہاں سے جو انسان ہے وہ اس کے چہرے پہ پیشاپ کر جا رہا ہے لیکن وہ اٹھ کے نہیں جا سکتا ایک طرح سے جو ہے اوپری جاتی کے جو لوگ ہیں جو دبنگ جاتی کے لوگ ہیں وہ لوگ جو نچلی جاتی کو ہے وہ دبا کر رکھتے ہیں اور سرکار بھی اس چیز کو بڑھا وا دیتی ہے ستہ میں جو لوگ ہیں وہ ان کے لوگ ہیں اس لئے ان کی سنوائی بھی بہت کم ہوتی ہے باقی پوری بات چیت پر اپنی پرتکریہ دینا نہ بھولیے کیمرمن توحید کے ساتھ بیوٹی گری